اسلام علیکم ناظرین، نادر دنیوز میں آپ کا استقبال ہے چلیے جانتے آج کے خبر سومی راماناند تیرت مہات وڑا یونیورسٹی میں سینیڈ الیکشن منخفض ہونے جا رہا ہے اس سلسلے میں فاروخ احمد مطر منڈل کی جانیف سے آویرنیس میٹنگ رکھی گئی تھی فاروخ احمد مطر منڈل کی جانیف سے یونیورسٹی سینیڈ انتقابات میں ممبا سازی مہم بیداری سے متعلق ایک پروگرام کا اتمام کیا گیا جس میں مسلمانوں کی نمائندگی پر تبادل خیالات سے متعلق ماہرین نے مائن خیز روشنی ڈالی جس میں شہر کے معزز شخصیات سیاسی سماجی مذہبی وہ ماہر تعلیم نے شرکہ درش کرتے ہوئے یونیورسٹی سینیڈ انتقابات میں مسلمانوں کی نمائندگی پر مائن خیز روشنی ڈالی ڈسکسنگ مسلم ریپریزنٹیشن ان ایونیورسٹیز کے تحت فارو خیمد مطر منڈل کا جو آج یہ سینیٹ ممبر سازی کی مہم کے لیے جو پروگرام رکھا گیا وہ بہت ہی کامیاب رہا اور پچھلے پینتیس سال سے تعلیم کے شعبے سے میں وابستہ ہوں اس میں مجھے ایسا پہلی کوشش یہ لگی کہ ہمارا نوجوان صرف جذباتی انداز میں سوچنے کے بجائے فال کام کی طرف بھی راغب ہے اور یہ خوش آئندہ بات ہے اگر یہ کوشش موثر ثابت ہوتی ہے تو سینیٹ ہو اکیڈیمی کانسیل ہو منیجمنٹ کانسیل ہو جو یونیورسٹیٹی کے تین بڑے پالیس حصہ دیدارے ہیں اس میں ہمارے ریپریزنٹیشن کا نتائیہ آپ دیکھیں گے جہاں یہ جو مشورے دیئے گئے ہیں کہ اردو ڈپارٹمنٹ ہو اس کے لئے بھی فاروق احمد مطر منڈر کوشش کرے اس کی ہم جو ہے پرزورتائیت کرتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ نوجوانوں میں یونیورسٹی کے جو رول ہے اس کی اہمیت کا اندازہ بھی اس سے ہوتا ہے کہ ہم پرانی ماضی کے رونا رونے کے بجائے خوش آئندہ تصور کی طرف ہم جو آگے بڑھ رہے ہیں یہ بہت متبرک بات ہے اور آج کے نوجوانوں کو اس کے اندر حصہ لینا چاہیے اور اس سینیٹ مہم سازی کو کامیاب بنانا چاہیے اس موقع پر ڈاکٹر شجاعت کامل سر مولانا آصیف ندوی سابقہ کارپوریٹر شفی احمد خوریشی لیکچرار زہور احمد سر ونچیت بہجانہ گاڑی کے ریاستی ترجمان فاروق احمد عبید با حسین ایڈوکیٹ شیخ بلال کے علاوہ یونیورسیٹی کے سینئر تلبا نے کسیر تعداد میں شرکہ درج کی آج فاروق احمد مطر منڈر کی جانب سے سینیٹ کے الیکشن کے تعلق سے نمبر سازی کے لیے داری مہم کا جلسہ مناقض کیا گیا اس موقع پر میں اپنے جو مسلم گریجویٹس ہیں پہر کے تمام اسکولز کے اساتذہ اور معلمات سے میری خصوصی طور پر گزارش ہے کہ وہ اس سینیٹ کے لیے بحیثیت ووٹر اپنا نام اندراج کرائیں اور اس مہم میں اپنا تعاون دیں یہ میں پھر سے آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں جو آویرنس کا ڈرائیو چلائے جا رہا ہے میں منتظم ان کو مبارک بات دینا چاہوں گا اور تمام اسٹوئنٹ کمیونٹی میں جو پاس آٹ ہو چکے ہیں بھی ان سے یہ میری اپیل رہے گی درخواست رہے گی کہ سینیٹ کے لیشن کے سلسلے میں جو گیارہ تاریخ کا ڈیڈلائن دیا گیا ہے اس سے پہلے پہلے اپنے سارے ریکوائیڈ ڈاکومنٹ کے ساتھ آپ انڈرولمنٹ کرائیے انڈرولمنٹ کرانے کے بعد یہ آپ ایک پریشنر گروپ کا حصہ بن پائیں تب تک ہم اپنی بات کو نہیں بنوا سکتے جب تک ہم اس کا باز آبتہ حصہ نہیں بنتے اس لئے میری تمام طلبہ برادرے سے درخواست رہے گی کم از کم اس ریجسٹرشن کے پروسس میں وہ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ ہوں اور ریجسٹرشن کرائیں اس میں سوامی رامانان تیرتی انیورسٹی سے جو لوگ گریجویٹ ہوئے ہیں انہی لوگوں کے لیے آپشن ہے اور وہی لوگ اس میں ریجسٹرشن کراتے ہیں انہی سے درخواست رہے گی کہ وہ ضرور با ضرور ریجسٹرشن کرائیں اور ایسی کئی ہماری خواتین بہنیں ہیں طالبات ہیں جو کسی وعی سے ناندر سے باہر چلے گئی ہیں یونیورسٹی کے جوریز ڈکشن سے باہر چلے گئی ہیں ان سے بھی ہماری درخواست رہے گی کہ وہ ضرور با ضرور انڈرولمنٹ کرائیں کسی اور جگہ پر رہے ہیں تو اپنے والدین کو بھیجائیں یا اپنے شوہر کو بھیجائیں اگر پاس آٹ ہو چکے ہیں وہ اور کافی انکی اگر اس حصول میں کیاپ ہو چکا ہو تو ایسی خواتین سے ایسی طالبات سے بھی ہماری درخواست ہے کہ وہ ضرور با ضرور انڈرولمنٹ کرائیں تاکہ ہماری سٹرنڈ بنی رہے اور ہم کسی کے سامنے جب کوئی چیز کی ڈائلوگ کرنے کے لئے جائے تو ہمارے پاس ایک بڑا معاب اور بڑی کونٹیٹی تیار رہے گی جیسا کہ ہم جانتے ہیں مہاراشتہ کی یونیورسٹیز کے اندر ایک باڈی ہوتی ہے جس کو سینیٹ کہتے ہیں اور سینیٹ جو ہوتا ہے وہاں یونیورسٹی کے پالیسی بنانا فائننشل جو ویوار ہوتے ہیں اس کو پاس کرنا اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ایجوکیشن پالیسیز اور کالیج میں پڑھنے والے بچوں کے نقطے نظر سے بھی اور تعلیم کے اندر بیداری لانے کو لے کر بھی اور جو پڑھ چکے ان کے لئے بھی کچھ خدمات دینے کی کوشش کرنے کے لئے آگے کے تعلیم کے لئے آج الحمدللہ مسلم سماج کے اندر منورٹی سماج میں باروی سے آگے پڑھنے والوں کی تعداد الحمدللہ بڑھ رہی ہے اور خاص طور سے بچوں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے اب کئے نئے نئے مسئلے کالیجی لیول پر سامنے آتے ہیں امتحان کے وقت الگ مسئلے مسائل ہوتے ہیں کہیں پر ڈسکرمنیشن یا بھیدبا ہوتا ہے کہیں پر ہم لوگوں کے ساتھ نائنصافیہ ہوتی ہے لیکن ہمارا ریپریزنٹیشن جس انداز میں سینیٹ کے ذریعے یونیورسٹی میں رہنا چاہیے تاکہ یونیورسٹی کے اندر میں جو چار زیلوں کے جتنے کالیج ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے یونیورسٹی کے اندر میں چلتے ہیں اور آج کالیج میں ہمارے بچے پڑھنے تو جا رہے ہیں لیکن ہمارے نقطے نظر سے ہمارے تیزیب کے نظر سے ہمارے امدہ تعلیم اور میاری تعلیم حاصل کرنے کے نظر سے کوئی کوششیں یونیورسٹی کے کسی بھی مینجمنٹ کاؤنسل میں ہوتی بھی نظر نہیں آتی اکیڈیمک لیول پہ نظر نہیں آتی اور سینیٹ میں بھی اسی لئے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا اوٹر کام ہے الحمدللہ گریجویٹ بہت ہے آج جتنے گریجویٹ ہے وہ اوٹر ہوتے ہیں وہ سینیٹ کے اوٹ کر سکتے ہیں ہماری اوٹر کی تعداد بہت ہے لیکن وہ لوگوں کو ریجسٹریشن کر کے اوٹنگ لسٹ میں نام لانا اور اوٹنگ کے دن جا کے اوٹ کرنا یہ چیزوں میں بیداری نہیں ہونے سے ہمارا ریپریزنٹیشن نہیں ہوتا ہے اس لئے ایک کوشش یہاں پہ سماجی لیول پر ہمارے دوست احباب مل کے ہم نے کی ہے کہ مسلمانوں میں جتنے گریجویٹ ہے وہ گیارہ جولائی تک آخری تاریخ ہے گیارہ جولائی تک آن لائن وہ اپلوڈ کر سکتے ہیں اور آن لائن اپلوڈ کیے والا ڈاٹا کو پندرہ جولائی تک کو سبمیٹ کرنا ہے تو میری عدبن گزاریش ہے تمام میری ماں بہنوں سے میرے بھائیوں سے نوجوانوں سے جتنے لوگ ایسارٹی سے گریجویٹ ہے اگر انہوں نے ڈگری نہیں بھی لی ہوگی تو وہ کانٹیک کرے ہمیں ان کی ڈگری ایک سے دو دن میں ان کو دلا کر جن کے ڈگری ہو گئے لیکن اب تک کلیکٹ نہیں کیے ان کو ڈگری دلا کر ان کے ریجسٹریشن آن لائن کر کے سبمیٹ کر کے ان لوگوں کا ریجسٹریشن کرانے کا یہ کام سبھی سماجی اور سیاسی ملی تنظیموں کو لے کر ہم نے شروع کیا ہے یہاں پہ سیاسی مطلب نہیں ہے جب پینل کھڑا ہوگا وہ آلگ آلگ سیاسی جماعت کا ہوگا اور جو پینل اور جو کینڈیڈیٹ ہمارے آجنڈا کے اوپر کام کریں گے انشاءاللہ اوٹ ان کو دیں گے لیکن اوٹنگ میں پہلے نام لانا یہ بڑا مقصد لے کر آج یہ میٹنگ رکھی گئی ہے آپ کے ذریعے میں سبی سے گزارش کرتا ہوں تمام مسلم میری بہنیں اور بھائی جو گریجویٹ ہو چکے ہیں وہ اپنی ڈگری کی کوپی لے لے نہیں مل رہی ہے تو ہم دلا دیں گے ایک دیو دن میں آدھار کارڈ ڈگری کی کوپی دستخط اور ڈیٹو آبر صرف چار چیزیں لگتی ہیں آن لین ریجسٹریشن کے لیے آپ یہ چار چیزیں بھی اگر ہمارے چینل تک پہنچا دیں گے ہم لوگوں تک پہنچائیں گے تو انشاءاللہ ان کا ریجسٹریشن کرنے کی ذمہ داری ہم لیں گے انشاءاللہ اپنے گھر کو خوبصورت بنانے کے لیے اب ناندیڑ میں ساگوان انجیس اور ناکپوری سمیٹ کے خوبصورت ڈیزائن اور کلر فول مضبوط چوکھٹیں ابھی خریدے گجانن ہارڈویر مالگوں روڑ گیتے پٹولپم کے خریب ناندیڑ ہمارے یہاں فرنیچر پلنگ سنگردان صوفہ سٹھ علماری ڈائننگ ٹیبل کمپیٹر ٹیبل اور دگر کمپنیوں کے فرنیچر دستیاب ہے پروپرائٹر مولانا محمد شبیر احمد صاحب دیلکس فرنیچر مول اینڈ ہوم اپلینسز فروٹ مارکٹ کے سامنے مالٹکری روڑ کام تھا ناندیڑ مہاراشتہ سٹیٹ بورٹ آف اوکیشنال ایجوکیشن ممبئی سے منظور شدہ کورسز ڈیپلوما ان میڈیکل لیب تیکنیشن ڈیپلوما ان ڈائیل ایس ایس ٹیکنالوجی ڈیپلوما ان پروفیشنل بیوٹیشن داخلوں میں جلدی کیجئے گلوبل پیرامیڈیکل انسٹیٹیوٹ عبیت ریسیڈنسی مالٹکری روڑ ناندیڑ ہمیلا خواتین اور عورتوں کے دگر امراض بانشپن کے علاج کے لیے فیملی پلاننگ کی مشورات کے لیے بہتری نالات کی سوہلت میں نارمل اور آپریشن سے بچوں کی پیدائش کے لیے اور زجگی کے ساتھ ساتھ عورتوں کی دگر امراض کے علاج کے لیے خصوصی نظم کریلا کے ملٹی سپیشیلٹی اور گورنمنٹ ہسپیٹل کے تجربے کار ڈاکٹر خان سارا ندرت ماوین مٹرنیٹی اینڈ نرسنگ ہوم چاولولا کامپلیس ایس بی آئی بینگ کے اوپر دیکھلو ناکار ناندیڑ اسلام علیکم میں عمران خان ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہمارا چینل اچھا لگتا ہوں گا لیٹس نیوز کے لیے دیکھتے رہیے ناندر اردو نیوز اور نیوز کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے